اللہ جل جلالہو کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے توفیق عطا فرمائی اور ایک ایسے موقع پر حاضری ہو رہی ہے جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب ہم پر سایہ پگن ہونے والا ہے اور یہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہے انشاءاللہ اگلہ جمعہ رمضان المبارک میں آئے گا تو اس موقع پر رمضان المبارک ہی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ در حقیقت ہماری تعلیم و تربیت کے لئے منتقب فرمائے یوں تو سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تیس کے تیس دن سبھی اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ظاہری اعتبار سے ان دنوں میں یا مہینوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا سورج اس میں بھی تلو ہوتا ہے اس میں بھی غروب ہوتا ہے دن اس میں بھی آتا ہے رات اس میں بھی آتی ہے غیری اعتبار سے وہ عام دنوں کی طرح ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو خاص طور پر اپنی طرف منصوب فرما لیا ہے یہ میرا مہینہ ہے یہ میرا دن ہے اس نسبت کی وجہ سے اس دن یا مہینے میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے ایک امتیاغ اس کو حاصل ہو جاتا ہے اللہ جللہ جلالہو کی کسی بھی قسم کے نسبت کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جائے جس انداز سے حاصل ہو جائے وہ اس کے لیے باعث تقدس ہے قابط اللہ کو دیکھئے بیت اللہ شریف کو کہ وہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے پتھر بھی انگر پتھر جس پر پلاسٹر بھی نہیں رنگ روغن تو در کے ناس دیکھنے میں اس عمارت کی کوئی خاص خصوصیت نظر نہیں آتی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی طرف منصوب فرما لیا یہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے اس کے نتیجے میں اس میں ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا سے لوگ دنیا کے حسین ترین مناظر چھوڑ کر اس انگر گھر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کی جو لذت اور اس کی جو برکت ہے وہ دنیا کے کسی اور گھر میں آسل نہیں ہو کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی طرف منصوب فرما لیا تو وہ بیت اللہ ہو گیا مقدس ہو گیا قبلہ بنا دیا گیا کہ اس کی طرف لکھ کر کے نماز پڑو کہہ دیا گیا کہ اس کے گھر چکر لگا ہو اور اس طرح اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت اور یعاد عطا فرما اسی طرح مزان بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اس کے دن اور رات بھی ویسے ہی ہے جیسے اور مہینوں کے دن اور رات ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرما دی میں نے اس مہینے کو منتخب فرمایا ہے شہر رمضان اللہ اندل اپنیہ القرآن اس کو میں نے منتخب کیا ہے اس کام کے لئے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے وہ اس مہینے کے اندر ہم نے نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالی اس انتخاب کی وجہ سے اس مہینے کے اندر ایک تقدس پیدا ہو گیا لہذا اس مہینے کو کی قدر پہچاننے کی اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی ضرور ہے ہمارے ملک میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی رمضان آنے سے پہلے کچھ تقریبات منقض ہوتی ہیں استقبال رمضان کے نام سے استقبال رمضان کا جلتہ ہو رہا ہے استقبال رمضان کی تقریب ہو رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے یہ تو ایک رسمی کارروائی ہے اور اس قسم کی رسمی کارروائی کی نظیر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی قید مبارک میں کہیں نظر نہیں آتی کہ رمضان پہلے کوئی جلسہ اسلام کے لئے کیا گیا ہو کہ وہ استقبال رمضان کی تقریب منقض کی جائے گی لیکن اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کیا جائے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا تھا بے کرام جس میں رمضان المبارک کی فضیلت اس کی اہمیت اسے گزارنے کا طریقہ نبی کریم تردازوں نے بیان فرمایا دینا بے کر خطبے کی کتاب آج انشاءاللہ وہی خطبہ خطبے کے اندر پڑا جائے گا وہ پہلے میں آج آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ میں اس مبارک مہینے کے بارے میں ایک دن پہلے رمضان آنے سے ایک دن پہلے آپ نے جو خطبہ دیا وہ اس رمضان کے مہینے کی اہمیت جتانے کے لئے ہے اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو آیت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا فقط اس خطبے میں فرمایا کہ یا ایوہ الناس اے لوگوں قد اظل لکم شہر عظیم تمہارے اوپر سایہ ڈال رہا ہے ایک عظمت والا مہینہ ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ ڈال رہا ہے شہر مبارک ایسا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالی نے برکتیں عطا فرمائی اس مہینے میں ایک رات ایسے آنے وادی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے جعل اللہ سیام فریضہ وقیام لیلہ تطوعہ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کے دنوں میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے وقت میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے من تقرر وفیہ بخصلت من خیر جو شخص اس مہینے میں بھلائی کی کسی بھی بھلائی کے کسی بھی کام یا نیکی کا کوئی بھی کام کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو کان اکمن ادہ فریغت فی مات تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے علاوہ وہ فرض ادا کرنے سے جو بھلائی حاصل ہوتی وہ نفل ادا کرنے سے حاصل ہوگی یعنی فرض فرائض جو ہیں ان کا عجر و ثواب نفل کے عجر و ثواب سے زیادہ ہوتا کیونکہ وہ تو فرض ہے انسان کے ذمہ تو پانچ نمازیں مثلا ہم پڑھتے ہیں تو یہ فرض ہیں ان کا عجر و ثواب نفلی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے گا رمضان کے اندر وہ بھی نفلی کام کرے گا تو اس کو ثواب و نفل میں بھی وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرض کا ثواب رکھا ہے اور جو شخص اس رمضان کے مہینے میں فرض ادا کرے یعنی فرض نماز پڑھ رہا ہے فرض روزے رکھ رہا ہے فرض زکاة ادا کر رہا ہے تو تو ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے علاوہ ستر فریز ادا کرے یعنی اگر ایک رکعت فرض نماز پڑھی تو وہ ستر رکعتوں کے برابر ہے اسی طرح فرض کرو فجر کی نماز دو رکعتوں پر مستمیل ہوتی ہے دو رکعتوں کی فرض نماز ہوتی ہے تو اس دو رکعتیں فجر پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جسے کہ غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ کسی اور دن ستر رکعتیں پڑھنے کا ستر نہیں بلکہ ایک ست چالیس رکعتیں پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا وہ دو رکعتوں میں مل جائے گئے اور چار رکعتیں آپ نے پڑھی زور کی فرض کی تو ایک ست چالیس کو دبل کر دیجئے دو سو اسی رکعتیں بڑھنے کا ثواب تو ایک فریضہ حدہ کرنے کا ثواب ستر فریضوں کے برابر پھر فرمایا کہ وہ ہوا شہر السبر یہ سبر کا مہینہ یہ بڑی عظیم بات ہے جو رسول اللہ نے اشار فرمائی کہ یہ سبر کا مہینہ ہے سبر کا مطلب عام طور سے ہمارے اردو محاورے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی شخص جو پر کوئی تکلیف آگئی یا کوئی مصیبت آگئی یا کوئی صدمہ پیش آگیا تو اس پر سبر کرنے کو سبر کہتے لیکن قرآن و حدیث کی اسطلاح میں سبر کا مفہوم بہت وسیع ہے سبر کے معنی ہے کسی ایسے کام پر اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرنا جو طبیعت ناغوار سبجتی ہو ایک کام ہے جس کے کرنے کو دل نہیں طبیعت نہیں کل رہی لیکن آدمی اللہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی خاطر اپنے طبیعت کے خلاف کوئی کام کرے یا کسی کام سے بچے تو وہ صبر ہے مثلا نماز کا وقت آیا دل نہیں چاہ رہا ہو کہ نماز کو جاؤ سستی ہو رہی ہے کاہلی ہو رہی ہے نیز آ رہی ہے جانے کو جل نہیں چاہ رہا ہے لیکن طبیعت کے استقاضے کو کچل کر اور طبیعت کے استقاضے کو مار کر آدم جل کھڑا ہوا نماز کے لیے یہ صبر ہے صبر اس کا نام صبر صبر علی طا یا کسی گناہ کا گاہ یا دل میں پیدا ہوا گناہ کرنے کا تقاضہ دل میں پیدا ہوا دل چاہا کہ میں اپنی آنکھ کو کسی نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کروں دل میں یہ تقاضہ پیدا ہوا دل مچل گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے میں اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں یہ سوچ کر آدمی نے اپنے نگاہ ہٹا لی گورننس کی ہٹا لی یہ صور ہے کوئی تکلیف پیش آئی اس تکلیف کے اوپر دل تکلیف کے لیے لیکن آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے اس کا فیصلہ ہے وہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا یہ صبر ہے تو صبر کی معنی ہے طبیعت کو ناغوار امور کے اوپر اللہ کے خاطر مجبور کرنا کہ میں یہ کام کرنا ہے یا اس کام سے بچنا ہے کیونکہ مجھے اللہ پر راضی کرنا ہے اس کا نام ہے صبر یہ بری عظیم تھی اور آخرت میں جو ثواب ملنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جنت کا ثواب جو ملنے والا ہے وہ قرآن کریج میں فرمائے وہ تمہارے صبر کے نتیجے میں ہوگا و جزاہم بما صبر جنت و حریر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جو جزا دیں گے یعنی انعام دیں گے جنت کا وہ کس لیے دیں گے بما صبر کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر خبر سے کام لیا تھا دوسرے جو خواہشات کی پیچھے چل رہے تھے طبیعت کے آگے مجبور ہو گئے تھے طبیعت کے تقاض کے آگے اپنے حقیات ڈال دیئے تھے مگر میرے یہ بنگے ہیں جنہوں نے اپنے طبیعت کے خلاف اپنے خواہشات کے خلاف میرے حکم کے خاطر سبر سے کام لیا اور اس وجہ سے ان کو جنت مل رہی تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ شہر سبر ہے یعنی یہ سبر کا مہینہ ہے یعنی سبر کی تربیت اس میں کی جارہی ہے سبر کی تربیت دی جارہی ہے ٹریننگ کی جارہی ہے کیسے جب روزہ رکھا تو اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لیا اب پیاس لگی ہوئی شدت سے گرمی کا موسم ہے اور دل چارہ ہے کہ تھندہ پانی پی لوں لیکن طبیعت کے استقاضے کو آپ نے دبا دیا کیوں دبا دیا میرا روزہ ہے کوئی تھانا پینا اللہ تعالیٰ منع کر رکھا ہے یہ عمل جو آپ نے کیا کہ طبیعت کے پیاس کو دبا لیا بھوک کو دبا لیا دن سی خواہش کو دبا لیا یہ عمل جو آپ نے کیا یہ صبر ہے تو اللہ سبح رکھ و تعالیٰ یہ پورے مہینے ہمیں آپ کو صبر کی ٹریننگ دے کہ دیکھو جس طرح روزے کے اندر تم صبر سے کام لیتے ہو یعنی باوجود بھوک کے نہیں کھاتے باوجود پیاس کے نہیں پیتے کیوں نہیں پیتے اللہ تعالیٰ کا حکم کی وجہ سے نہیں پیتے اسی طرح تم اپنی ساری زندگی میں یہ عمل کرو کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے منع کیا ہوا ہے کبیت کتنی ہی چاہ رہی ہو اس سے رک جاؤ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے صبر کی تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ وَصَبْرُ سَلَابُ جنت اور صبر کا صلی اللہ جنت ہے جیسے میں نے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے تم اس کو دور کرنے کا اتمام کرو اس کسی بچارے کو کوئی مسئلہ اگر پیش ہے اس میں اس کی مدد کرو کہ یہ مواسط کا مہینہ یعنی اس میں ٹریننگ دی جا رہی ہے مواسط کی یعنی ہمدردی اور غمخاری کی کہ اس صرف صرف اپنا ہی اپنے ہی مفادات کو پیش نظر نہیں رکھنا بلکہ اپنے ساتھیوں کے اپنے سیداروں کے اپنے دوستوں کے اپنے احباب کے اور اپنے پوری امت کے انسانوں کی ہمدردی کے جذبات اس میں ہونے چاہئے اور پھر فرما کہ یزاد فیہ رزق المومن اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس میں مومن کو زیادہ عطا فرماتے ہوں اور اس کا مشاہدہ کر لیجئے کہ کوئی کتنا ہی غریب آدمی ہو لیکن رمضان کے مہینے میں اس کے افتار کے دسترخان پر کچھ نہ کچھ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جیل تعالیٰ مسلمان کو رمضان کا نقد انعام یہ دیا ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ من فتر فی سائی من اس رمضان کے مہینے میں جو کسی روزے دار کو افتار کرائے تو یہ افتار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ آگ سے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں اور کسی روزے دار جو آپ نے افتار کرایا تو اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملا تھا اتنا ہی ثواب افتار کرانے والے کو بھی ملے گا اور یہ نہ سمجھ نہ کہ جب اس کے افتار کرانے سے تمہیں ثواب ملا اس کے روزہ رکھنے کا تو اس کے روزہ رکھنے کے ثواب میں کوئی کمی ہو گئی ہوگی فرمایا نہیں اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی صحابہ کرام فرماتے کہ جب نبی کریم نے یہ بات فرمائی کہ کسی روزہ دار کو اگر افتار کراؤ تو اس کے روزہ رکھنے کا بھی ثواب مل جاتا ہے تو ہم نے اکس کیا کہ یا سواللہ لئیسے کن لگا نجدو ما یجدو ما یفتر بہت صائب کہ ہم میں سے ہرے شف میں تو طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو افتار کر آئے یہ اس زمانے کا حال ہے جب نبی کریم مبارک میں لوگوں کے پاس آمدنیا کم تھی خود اپنے کھانے کو کلالے پڑے ہوئے تھے تو اس لئے پوچھا کہ بہت سے لوگ ہم میں آتے ہیں جن کے پاس اپنے کھانے کو کچھ اللہ ہوا ہوا اللہ تعالی یہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ اگر کل شخص کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے ایک گھوٹ سے بھی افتار کرا دے یعنی دودھ کے ایک گھوٹ دے دیا بھئی افتار کر لو اور کچھ رہے تو پانی کا ایک مشروب دے دیا کہ پانی پیلو اسے افتار کر اس پر بھی اللہ تعالی یہی عجل ثواب فرمائیں انشاءاللہ ومن اشبع سائمن اور اگر کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا تو سقاہ اللہ من حوض تو اللہ تعالی اس کو میرے حوض سے یعنی حوض قوتر سے شربتا ایک ایسا شربت پلائیں کہ لَا يَزْمَأُوا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ تو وہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةً یہ ایسا مقینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے اللہ تعالی وَعُسَتُهُ مَغْفِرَةً جرمیانہ حصہ مغفرت ہے اور وَآخِرُهُ اور آخری حصہ جو ہے اِدْقُ من النَّار وہ جہنم سے مکمل آزادی کا عشرہ ہے وَمَنْ خَفْفَعَ مَمْلُوكِهِ اور جو شخص اپنے ناکر سے کہ کام میں کچھ تخفیف کر دے یہ سوچ کر کہ بیچارہ روزہ دار ہے اس کو مشقت ہوگی اس کے کام میں تخفیف کر دے تو غفر اللہ ہو لہو اس کے اوپر بھی اللہ تعالی مغفرت فرما دیں وَآتَقَهُ مِن النَّار اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی جہنم سے آزادی عطا فرما دیں یہ تھے وہ رمضان کے فضائل اور رمضان کی وہ خضوطیات جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صعب اکرام کو بیان فرما ایک دن پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے سے لوگ اس کی تیاری کریں یہ مہینہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس اس مہینے کے اندر یہ خضوطیت رکھی ہے کہ مغفرت کے دروازے جوپٹ کھول دی ہیں رحمت کے گھتائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اوپر عظیم عجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے تو اس لیے مسلمانوں سے در حقیقت مطالبہ یہ ہے کہ اس مہینے کو خالصتا عبادت کے کام میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے استعمال کرو مہینے تم لگے ہو اپنے دنیا کے کاروبار میں وہ بھی ہم نے تمہیں اجازت دے ہوئی ہے لیکن اس کاروبار میں لگ کر تم بکسرت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو تو یہ مہینے میں تمہیں اس لیے دیا ہے کہ گیارہ مہینے میں تمہارے اندر جو غفلت زیادہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی عبادت سے اس مہینے کے اندر اس زن کو دور کر لو اور غفلت کے زن کو دور کر کے اس میں اپنے روح کو تقریت دو اپنے روحانیت میں اضافہ کرو اللہ تعالیٰ کے لہذا اس کا نظم عقات ایسا ترتیب دو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے نکال سکو نفلی عبادتیں بھی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ کر سکو یہ اللہ تبارک وطہ نے خاص موقع تھا لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام عقات کو اس طرح ترتیب دینے کی کوشش کرے کہ جو دوسرے کام ہے جو سارے سال کلتے لاتے ہیں ان میں جتنے کاموں کو مختصر کر سکے وہ مختصر کر اور جو وقت اس طرح بچے اس کو عبادت میں بندگی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تسبیح میں تلاوت قرآن میں سرف کرے مثلا عام دنوں کے اندر تلاوت قرآن کا موقع پوری طرح نہیں ملتا یا مہد کم ملتا ہے رمضان کا مہینہ قرآن کریم سے خاص حضورتیت رکھتا ہے آدمی یہ تیہ کر لے کہ میں روزانہ اتنے بارے پڑھا کروں گا قرآن اٹھتے بیٹھتے پڑے ہیں انسان زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے اور سبات کا تمام کرے کہ جب میں نے کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے جو حلال کام تھا اللہ کے خاطر تو جو حرام کام ہیں وہ کسی قیمت پر اس مہینے کے اندر نہیں کروں گا آگ کی حفاظت کروں گا زبان کے حفاظت کروں گا کانو کے حفاظت کروں گا رزق حلال سے افتار کروں گا ورنہ اس کے کیا مانا کہ روزہ تو اللہ کے دے رکھا اور افتار کر رہے حرام مال تھے رشوت کے مال تھے دھوکے کے مال تھے زود کے مال تھے قرمات مال تھے تو یہ کیسا روزہ ہوا کہ آدمی روزہ رکھے افتار کرے حرام تھے لہذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ حلال روزی ہو حلال آمدنی ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک وطالہ کی عبادت میں گزرے اللہ تبارک وطالہ اپنے خضر و کرم سے اپنے رحمت مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق تب فرمائے واخر اوان آمدنی درست قرآن ڈاٹ کام آپ کے لئے پیش کرتا ہے تصریر قرآن مولانا اسلام شیخ پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لئے آسان پڑھنے کے لئے آسان اور کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنی معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھونات بچوں کے لئے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی بیمنا نصیبہ رہا ہے